تو بائیز آج ہم بات کرنے والے ہیں پوکیمون ہورائزن سیزن 3 میں ہمیں کون کون سے کریکٹر دیکھنے پر ملنے والے ہیں اور اس سیزن کے اندر آخر ہونے کے حوالہ ہے تو سب سے پہلے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں لیکو روئے اور ڈوٹ سے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا کہ ہمارے ہیلوز جو ہیں وہ سیزن 3 کے اندر اورنج اکیڈمی کو جوائن کرنے والے ہیں لیکن یہاں پر ایک بہت ہی کمال کی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی اور میسٹریوس بھی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج کے اندر کے روئے اور جو ڈوٹ ہیں ہی دونوں نے اورنج اکیڈمی کی یونیفارمز پہنی ہی ہے لیکن جو لیکو ہے یہاں پر اس نے کینٹو اکیڈمی کی یونیفارم پہنی ہی ہے جو کہ ہمیں اپیسوڈ فرسٹ میں دیکھنے کو ملی تھی تو یہاں پر مجھے ایسا فیڈ ہو رہا ہے کہ لیکو جو ہے وہ اپنی کینٹو اکیڈمی کے اندر ہی سٹڈی کرے گی اور جو ڈوٹ اور روئے ہیں یہ دونوں اورنج اکیڈمی کو وزٹ کریں گے یہاں پر ہمیں تھوڑا بہت ٹائم سکپ دیکھنے کو ملے گا جس میں روئے اور ڈوٹ جو ہوں گے یہ دونوں اورنج اکیڈمی میں سٹڈی کریں گے اور جو لیکو ہوگی وہ کرے گی کینٹو اکیڈمی کے اندر اپنے سٹڈی کمپلیٹ اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا جب سیزر 3 سٹارٹ ہوگا تو اپیسوڈ فرسٹ میں میں دیکھنے کو ملے گا کہ لیکو جو ہوگی وہ ان کو وزٹ کریں گی روئے اور ڈوٹ کو ملنے آئے گی کینٹو سے پینڈیا ریجن جب وہ پینڈیا ریجن آئے گی تب ہمیں وہاں پر اورنج اکیڈمی کی کچھ کریکٹرز دیکھنے کو ملیں گے جن میں فرسٹ اف آل جو گیتا ہے جو کہ پینڈیا ریجن کی چیمپین ہے وہ دے گی ان کو ٹیرہ آبز جیسے کہ آپ کو پتا کہ ٹیرہ آبز جو ہیں یہ سپیشل آئیٹمز ہیں جن کی مدل سے یہ اپنے پکمان کو ٹرسٹل فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد لیکو جو ہوگی وہ اس ٹیرہ آبز کو یوز کرے گی اپنے فلورا گیٹو کو ٹرسٹل فارم دینے کے لیے وہ فرسٹ ٹرائے کرے گی یہاں پر اپیسوڈ 1 کے اندر اس کے بعد پینڈی، ارون، لامونا، براسس اس کے بعد کچھ اور جم لیڈرز اور ساتھ میں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے سیزن 3 میں ایلیٹ 4 مطلب ایلیٹ 4 دیکھنے کو ملیں گے گیتہ دیکھنے کو ملیں گے تو سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ اس میں ہونے کیا وانا یہاں پر ہمیں لی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملنے شروع ہو جائیں گی پسٹ اپا تو یہ اکیڈمی کو گریجویٹ کریں گے جیس سے یہ اکیڈمی کو چھوڑیں گے اپیسوڈ 1 کے اندر یا 2 کے اندر اس کے بعد پھر یہ اپنی جرنی سٹارٹ کریں گے جس میں یہ جیم بیٹلز کریں گے جیم بیٹلز موقع طرف جیم لیڈرز کو چیلنج کریں گے روئے جو ہوگا وہ ایک دفعہ پھر براسلز کے ساتھ بیٹل کرے گا اور جیم بیج اپنا حاصل کرے گا اس کے بعد یہاں پر نمولا جو ہے وہ بھی ان کو جوائن کرے گی پینی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پر جو ارون ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا میکنہ ایسا نہیں ہے ارون جو ہے وہ بھی ہمیں ضرور دیکھنے کو ملے گا یہ سارے کریکٹر جو ہیں یہ اورنج اکیڈمی سے بلونگ کرتے ہیں تو اگر یہ اکیڈمی رکھ رہے ہیں تو زیادہ اسی بات پھر یہاں پر ہمیں یہ سارے کریکٹر دیکھنے کو ضرور ملے گے اس کے بعد پھر جب یہ اپنے ایٹ بیجز کمپلیٹ تینوں کرنے گے اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گی لیگ جس میں نمولا اور یہ جو ہمارے کریکٹر ہیں تین یہ فور میجر رول پلی کریں گے اس کے بعد یہاں پر ارون پینی جو ہے ان کا بھی تھوڑا بہت ہمیں رول دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی ان کرنیٹر کنفرم نہیں ہے کہ یہ لیگ کو جوائن کریں گے یا بھی نہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں اور بھی بہت سارے کریکٹرز دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر نمولنا جو ہے وہ ان کی میر رائیول بننے والی ہے جس کے ساتھ یہ میجر بیٹلز کریں گے اس کے بعد جب لیگ ختم ہوگی اس کے بعد پھر ہمیں ان کی بیٹلز جو ہے وہ آگے مزید دیکھنے کو ملے گی جن میں ایلیٹ فور اور جو باقی پاور فور ٹرینرز ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹل کریں گے تو اس طرح پھر ہمیں ایک چیمپنگ گیتا جو ہے وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اور وہ بھی یہاں پر پارٹیسپیٹ کرے گی تو فرینس سیزن 3 کافی اچھا ہونے والا اس میں ہمیں جو مین چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ ہے ترسٹل فینومنا یہاں پر ترسٹل فینومنا جو اس کی ڈبیٹ ہوگی ہے تو یہاں پر جو مین فوکس ہے وہ ترسٹل پوکیمونز پر ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں اپنا پیئنے ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی ہے اور تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل اپر نیترین کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ till نیکسٹ ویڈیو